دھولک جیسا ہو گیا ہے آپ کا پیٹ ترنت شروع کریں یہ کام صرف سات دنوں میں پگھلنے لگے گی چربی آج کے زمانے میں ادھتر لوگوں کا پیٹ باہر نکلا ہوا نظر آتا ہے ہر عمر کے لوگوں کی پیٹ پر چربی جمع ہو رہی ہے پیٹ پر جمع فیٹ نہ صرف آپ کے لوگ کو خراب کرتا ہے بلکہ کئی گمپیر بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے پیٹ پر جمع فیٹ کم کرنا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ نیچورل طریقوں سے اس فیٹ کو دھیرے دھیرے کم کیا جا سکتا ہے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے انورود ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ کا پیٹ بھی ڈھولک کی طرح ہو گیا ہے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ کچھ آسان طریقے اپنا کر اس زدی فیٹ کو پگھلا سکتے ہیں پیٹ کی زدی چربی کو کم کرنے سے لیے سب سے زیادہ ضروری ڈائیٹ پلان ہے اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں فائبر والے فوڈز کو بڑھا لیں اور کیلوری انٹیک کم کر دیں تو پیٹ پر جمع فیٹ تیزی سے پکھل سکتا ہے موسمی پھل، سبزیاں، دال اور اناج کا سیون کرنے سے آپ کو پیٹ کی چربی کم کرنے میں مدد ملے گی دراصل فائبر آپ کی بھوک کم کرتا ہے اور پاچن تنتر کو ٹھیک کرتا ہے اس کی وجہ سے اسے پیٹ کی چربی کو کم کرنے میں کارگر مانا جا سکتا ہے اس کے علاوہ فائٹ والے فوڈز اور جنگ فوڈز اووائیڈ کر کے بیلی فائٹ کم کر سکتے ہیں ویٹ مینجمنٹ کے لیے پروٹین ایک محتوپورن پوشک تطوہ ہے ہائی پروٹین ڈائیٹ لینے سے پیٹ کی چربی کم کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے دراصل پروٹین پیٹ کو فل محسوس کرانے والے ہارمون پیپٹائیڈ وائی وائی ریلیز کرتا ہے جس سے بھوک کم لگتی ہے اور لوگ فل محسوس کرتے ہیں پروٹین آپ کے میٹابولزم کو بھی بہتر بنا سکتا ہے اس سے آپ کا فائٹ اور وزن کم ہوتا ہے جبکہ مسلز کو مضبوطی ملتی ہے کئی ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ ادھک پروٹین کھاتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی کم پروٹین آہار کھانے والوں کی تلنا میں کم ہوتی ہے پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے اپنے سٹریس لیول کو کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے تناو آپ کے پیٹ کی چربی کو بڑھا سکتا ہے کئی ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ شریر میں تناو ہارمون کوٹیسول بھوک بڑھاتا ہے اور پیٹ میں فیٹ سٹوریج کو بڑھاتا ہے بڑھا ہوا کوٹیسول پیٹ کے بیچ میں فیٹ بڑھا دیتا ہے پیٹ کی چربی کم کرنے میں مدد کے لیے تناو کم لیں اور سٹریس دور کرنے والی گتیویدھیوں میں شامل ہو اس میں یوگ یا دھیان بھی فائدے مند ہو سکتا ہے ایروبک ایکسرسائز کارڈیو آپ کے سواستے کو بہتر بنانے اور کیلوری بھن کرنے کا ایک اثردار طریقہ ہے ادھیانوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایروبک ایکسرسائز پیٹ کی چربی کم کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے ایک ادھیان میں پایا گیا کہ منوپوس کے بعد مہیلائیں جب پرتی سبتہ تین سو منٹ تک ایروبک ویعیام کرتی ہیں تو ان مہیلائوں کے شریر کے سبھی حصوں میں فیٹ کم ہو جاتا ہے حالانکہ بھاگنا دوڑنا یا کسی بھی طرح کی فیزیکل ایکٹیوٹی نیمت روپ سے کی جائے تو پیٹ کی زدی چربی پگھل سکتی ہے نیند آپ کے سواستے کے بے حد مہتوپون ہے کئی ادھیانوں سے پتا چلتا ہے کہ پریابت نیند نہ لینے سے لوگوں میں موٹا پے اور پیٹ کی چربی بڑھنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے آپ کو اپنی لائف سٹائل اور کھان پان سدھارنے کی ضرورت ہوتی ہے لمبے سمیہ تک اپنی لائف سٹائل میں بدلہ کرنا آپ کے پیٹ کی چربی کو کم کرنے کا آسان طریقہ ہے